بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہمپیتھک ڈاکٹر گلام شبیر حسین آج آپ کے لئے جو ویڈیو میں لے کے آ رہا ہوں اس میں ناک کی رسولی یا ناک میں پولیپ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں آپ اگر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں سے ورسپ اور فیس بک پر شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہمپیتھک ویڈیو سب سے پہلے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ناک کی پولیپ یعنی ناک کی رسولی اس کے بارے میں اور اس کی علامات کے بارے میں پھر ہمپیتھک میں اس کا آلاج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو نیزل پولیپ یعنی ناک کے اندر کے گوشت کا بڑھ جانا یعنی ناک کے اندر کی بلگمی چلیوں کی گروہ یعنی وہاں پہ گوشت کا بڑھ جانا پولیپ کہلاتا ہے اس کے بہت سے اسباب جیسے اگر کسی کو الرجی ہے اور ناک سے پانی مسلسل آتا رہتا ہے اور چھنکیں آتی رہتی ہیں تو جیس سے پولیپ پیدا ہونے کے امکان ہوتے ہیں اگر کسی کو دست الرجی ہے اس کی وجہ سے بھی ناک کے اندر سولی کا بننا ممکن ہوتا ہے پولن الرجی کی وجہ سے بھی ناک میں پولیپ بند سکتی ہے اگر کسی کو سائنوسائٹس ہو جائے تو بھی وہ ناک کے اندر گوشت کو بڑھا سکتی ہے اور ناک کو بند کر سکتی ہے دوستو ہنپیتھک میں اس کا علاج جو کہ بغیر آپریشن کے ممکن ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں چند میریشن کے بارے میں بتاتا ہوں نمبر ایک پہ لیمنا مائنر ہے دوستو ناک کے اندر سولیپ یعنی پولیپ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ناک کی بندش ہو جاتی ہے اور ناک میں سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ تکلیف مرتوب موسم میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سنگنے کی حص یعنی سنگنے کا احساس بہت کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو دوستو ایسے میں لیمنا مائنر بہت فائدہ دیتی ہے لیمنا مائنر کا طریقہ استعمال اس کو مدر ٹینچر میں پانچ کترے دو گونٹ پانی میں دن میں تین دفعہ لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو دوسری میڈیسن ٹیوکریم ہے جو کہ لیمنا کی طرح بہت زیادہ فائدہ مند دوائی ہے ٹیوکریم میں چھینکوں کا آنم بہت زیادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ناک کے اندر رسولی یا پولپ بننے کے امکان بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ناک کی بندش ہو جاتی ہے اور بعض کا ناک کی رسولی کے ساتھ سائنوسائٹس بھی ہو جاتا ہے تو ایسے میں دوستو ٹیوکریم لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ٹیوکریم میرم ویرم کا طریقہ استعمال اس کو ٹو ہنڈر میں پانچ کطرے روزانہ کچھ دن استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بعض کا ٹیوکریم میرم ویرم مدر ٹینچر میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے مدر ٹینچر میں اس کا استعمال پانچ کطرے دو گھوٹ پانی میں دن میں تین دفعہ کچھ دن لینے سے اس سے بہت زیادہ فائدہ لیا جا سکتا ہے نمبر تین پہ کلکیریہ کارب جو کہ ناک کے پولپ میں بہت زیادہ فیدہ دیتی ہے اگر ناک کے اندر رسولی یعنی پولپ پایا جائے اور مریض ناک کی بندش محسوس کرے تو ایسے میں کلکیریہ کارب سے بہت زیادہ فیدہ ملتا ہے دوستو کلکیریہ کارب کا مریض موٹا اور پیلپلا ہوتا ہے اور ایسے مریض کو سردی کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر یہ علامتیں کسی میں پائی جائیں تو وہ کلکیریہ کارب لینے سے اس کے ناک کی رسولی انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طرح کالی بائی کروم میں بھی ناک کی رسولی کو بہت زیادہ فیدہ ملتا ہے اگر ناک کے اندر کالی پایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ناک کا نزلہ جو کہ گاڑا اور لیستار ہو تو وہاں پہ بھی کالی بائی کروم سے بہت زیادہ فیدہ ملتا ہے دوستو کالی بائی کروم ٹو ہنڈرڈ میں پانچ کترے کچھ دن استعمال کرنے سے اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا دوستو اس کے علاوہ آپ کو ایک دوائی تھوجہ جو کہ ایک ہفتے کے بعد دوستو طاقتی ایک خوراک لینے سے آپ کو ان دوائیوں سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا دوستو جو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے ویڈسپ کے اور فیس بک پر شیئر ضرور کیجئے و السلام